موسیقی ختم نبوت کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ عدالت کا راجہ زفر الحق ریپورٹ منظر عام پر لانے کا حکم 172 صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری ریپورٹ میں زاہد حامد پر ذمہ داری آئید ختم نبوت قانون کے معاملے کو عراقین پارلیمنٹ کی اکثری اہمیت دینے میں ناکام رہی فیصلے کا مطن شناختی کارڈ پاسپورٹ تمام دستاویزات کی تیاری کے لیے حلق نامہ جمع کرانا ضروری ہوگا نواز شریف احتساب عدالت کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے وطن واپس آئیں گے یا نہیں مشاورت جاری ہے فیصلہ آج کیے جانے کا امکان مریم کو ابھی بیگم کل سوم نواز کے علاج کے لیے لندن میں ہی ٹھہرنے کا مشورہ دیا گیا سزا ہونے کی صورت میں سابق وزیر آزم کو ائرپورٹ پر ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے شریف املی کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ چہ جولائی کو سنایا جائے گا عوامی عدالت میں سیاست دانوں کا احتساب جاری پسرور میں لیگی امیدوار کو شہری کے تلخ سوالات کا سامنا سابق بپاکی وزیر قانون زاہد حامد کے بیٹے علی زاہد اور مرزا الطاف سے پانچ سال تک حلقہ میں نہ آنے کا شکوا ادھر شیخ اپورا میں زابطہ اخلاق کے خلاف ورزی پر نون لیگی اور پی پی امیدواروں کے خلاف مقدمات درج جنوبی وزیرستان کے حلقہ این اے انچاس پر مسلم نون کے نامزد امیدوار دلاور خان محسود پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار دوست محمد خان کے حق میں دست بردار دوسری طرف اسلام آباد سے آزاد امیدوار زفر علی شاہ کا بھی عمران خان کے حق میں دست بردار ہونے کا اعلان شہر قائد میں کپتان کی بھرپور سیاسی ایننگز مختلف علاقوں کے دورے عمران خان کہتے ہیں قوم تبدیلی کے لیے تیار ہے جب تک کراچی کو ٹھیک نہیں کریں گے نیا پاکستان نہیں بنے گا لاہور میں شہباز شریف کا پیرس دیکھ لیا نیو کراچی میں اونٹ کا صدقہ دیا گیا کیماری میں چیئرمنٹری کے انصافتہ والیہانہ استقبال کھولوں کی پتیوں کو نشاور جا گیا انتخابات کا بوائی کورٹ نہ کریں بلاول بھٹو زرداری کا مسلم لیگ نون کو مشورہ کہتے ہیں نون لیگ انتخابات میں حصہ لے اور فیصلہ عوام پر چھوڑ دے کوئی دھونس داندلی سے الیکشن نہیں جیت سکتا الیکشن میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں ہے قائد کو اپنے بیچ پا کر کارکنان کی خوشی دیدنی پارٹی تانوں پر رکس جیئے بھٹو کے نارے لگائے سابق وزیر داخلہ چوہدر نصار کہتے ہیں ایون فیلڈ کا فیصلہ آنے دے پھر بات کروں گا مسلم لیگ نون کو کون چلا رہا ہے پارٹی صدر کون ہے کارکن تذب بذب کا شکار جیپ کا نشان اس لیے لیا کہ دوسروں سے گڑ مٹ نہ ہو طریقہ انصاف کے امیدوار غلام سرور کہتے ہیں چوہدر نصار نے طریقہ انصاف میں شامل ہونے کے لیے سپارش کروائی تھی صاف پانی اور پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کیس شہباز شریف کی نیب لاہور کے آفس میں پیشی نیب حکام کی سابق وزیرعالہ سے دو گھنٹے تک تفتیش صدر مسلم لیگ کو دونوں کیسز میں پانچ جولائی کو طلب کیا گیا ہارمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا سے افغان سفیر کی ملاقات آئیس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا افغان سفیر نے خطے کی سلامتی کے لیے پاک پوچھ کے کردار کو سراہا لاہور اور گرد و نوہ میں وقفے وقفے سے بارش علامہ اقبال میڈیکل کالج سے دوسرے روز بھی بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا ڈاکٹرز نرسز اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا مختلف شہروں میں چھتے گرنے اور کرنٹ لگنے سے پندرہ افراد جانبہک متعدد زخمی این آر او کے سپریم کورٹ نے آصف زرداری اور پرویز مشرف سے اساسو بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کرنی پرویز مشرف کو تحریری جواب جمع کرانے کی دو ہفتے کی محلت مل گئی جو بڑے سمجھتے ہیں پکڑے نہیں جائیں گے انہیں ڈھونڈ نکالیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس بھارت نے دورانے علاج جانبہک فیصل آباد کی سات سالہ ننی پری زینب سپردے خاک نماز جنازہ آبائی علاقے غلام حمد آباد نے ادا کی گئی والد کے مطابق بہادر بیٹی آپریشن کے لیے خود چل کر گئی تھی گردوں کے مریضوں کو اب پرائیوٹ اسپتال جانے کی ضرور نہیں پیمس میں پیونکاری پانچ سال بعد دوبارہ شروع دو آپریشن کامیاب ہر ہفتے دو آپریشن کیے جائیں گے طبی ماہرین کی مطابق گردے کے مریضوں کو سستے علاج کی سہولیات مہیا ہوں گی فیسل آباد میں چھ سالہ فیزہ کو آغوا کے بعد قتل کرنے والا ملزم آدھی مجرم نکلا ملزم عبد الرزاق نے دوہزار نو میں سمیرہ نامی بچی کے ساتھ زیادہ تھی کی اہل علاقہ کی جانب سے فیزہ کے قاتل کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کراچی کے علاقہ کے پرانا حاجی کیمپ میں پانی کی ادم فراہمی پر شہدیوں کا احتجاج مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان مگوزہ کشمیر کے زرہ گاندر بل میں موصلہ دھار بارشوں کا سلسلہ جاری سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آکر پانچ ہندو یاتری ہلاک تیرا زخمی ہلاکے میں فسے ہندو یاتریوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری سیمول کی تی 20 سیریز سولم این مائر کی 94 رنز بھی زمباوے کو شکست سے نہ بچا سکے پاکستان نے میں زبان ٹیم کو سات وقتوں سے شکست دے کر ایونٹ کے فائنل میں رسائی حاصل کر لی وخر زبان نے سینتالیس اور حسین تلت نے جوالیس رنز کی اننگز کنی